اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے چھت پر گراؤٹنگ کرنا چھت پر ٹائے لگانے کے بعد اس کے اوپر سیمٹ کا گراؤٹ کیسے کرتے ہیں آج اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم مسالہ تیار کر لیں گے مسالہ جیسے ہم عام چنائی کا تیار کرتے ہیں ویسے ہی اس کو تیار کرنے ریشو تھوڑی بڑھا آل ہی نہیں ہے آپ نے اس میں پانی مکس کر کے اچھی طرح اس کو ہلائیں گے اور اس کو اچھی طرح ہلانے کے بعد ہم ٹائلوں کے اوپر گرا دیں گے اور وائپر کی مدد سے اس کو پھلاتے جائیں گے ٹائلوں کے اوپر اور اچھی طرح ٹائلوں کے میں ہم جو کھلا ہے جو درادیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو اچھی طرح ہم پھل کریں گے جی تو ہم نے ٹائلوں کے اوپر مسالے کو درا آ کے اب وائپر کی مدد سے اس کو آگے ایک طرف پھلا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح جو درادیں ہیں اس کو اچھی طرح فیل کریں گے تاکہ پانی جانے کا نیچے کوئی خطرہ نہ ہو ہماری چھت اچھی طرح وارٹرپروپ بن سکے اور نیچے ہم نے جو تھرموکول شیٹس اور سویل ڈال لیا ہے اس تاک پانی نہ پہنچ سکے اور اچھی طرح ہماری چھت وارٹرپروپ بن جائے اور نمی کا نیچے نمی جانے کا کوئی یا فید ہے ہیٹ جانے کا کوئی خطرہ ہم اس طرح ہم پوری چھت کا اچھی طرح گراؤنٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ تیار کرنے کے بعد اس کو ہم نے بہت ہی آسان طریقہ ہے مسالہ تیار کرنا ہے اور اس کو تھوڑا پتلا کرتی چھت کے اوپر گرانا ہے اور اس کو آگے تو پھلاتے جانا ہے اچھی طرح درادوں کو مکس کرنا ہے وائپر کی مدد سے تاکہ آپ کی چھت اچھی طرح پلین اور ساف ستری نظر آئے اور ٹائلیں لگاتے وقت آپ نے لیولنگ کا خاص کیا رکھنا تاکہ آپ کا جو بارش کا پانی ہے وہ اچھی طرح کسی جہاں پہ آپ نے اپنا پرنالا دیا ہوتا ہے چھت کا بہاؤ دیا ہوتا ہے وہ اچھی طرح پانی آپ کا اس طرح بہہ جائے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلیں ان کے طرح میں درادیں ہوتی ہیں اس کو گراؤٹنگ کی مدد سے ہی ہم پھل کرتے ہیں ٹائلیں ان کو اچھی طرح اپنے پہلے ٹر بھی کر لینا ٹائلوں کی طرح ہی کر لینی ہے تاکہ خشک نہ ہو جو مسالہ جو فوری اوپر خشک نہ ہو جائے جو ہم مسالہ اوپر گراتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بھائی اچھی طرح اس کو کر رہے ہیں ٹائلوں کو گراؤٹ آپ نے دیکھ لینا کوئی بھی دراد خالی نہ رہے اچھی طرح اس کو پھل کرنا ہے تاکہ پانی جانے کا نیچے کوئی خط شانہ ہو وائپر کی مدد سے صفائی کا بھی آپ خیال رکھیں تاکہ آپ بھی چھت ساف ستری اور پائے دار اچھی ساف ستری نظر آئے اس طرح آپ نے پوری چھت کو اچھی طرح گراؤٹ کر لینا اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سیکھا کہ ہم گراؤٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے تو نیکسٹ آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہلا